اسلام علیکم سکول سٹوڈیو نائن میں آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ڈی جی خان بورڈ اڈمیشن شلور 2022 کے مطلق ہے میٹرک کلاس کے تمام طلبہ ڈی جی خان بورڈ میں اپنا اڈمیشن کیسے کروا سکتے ہیں اس حوالے سے میں نے لاسٹ ویڈیو اڈمیشن فیس کے مطلق کریٹ کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک واج نہیں کی تو واج کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اڈمیشن فیس کتنی ہے اس میں میں نے کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو دی ہے تو آج کی ویڈیو ڈی جی خان بورڈ میں آپ اپنا اڈمیشن فارم کیسے فیل کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کا چلانچ لیٹ ہوگا تو اس کے لیے آپ کو اپنے کروم میں آنا ہے اور کروم میں ٹائپ کرنا ہے 20 ڈی جی خان جیسے ہی آپ اس پر ٹائپ کریں گے آپ کے سامنے یہ فاسٹ ویب سائٹ شو ہوگی تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ڈی جی خان بورڈ کی افیشل ویب سائٹ شو ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی جی خان بورڈ کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ سب معلومات لے سکتے ہیں تو آپ نے فاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اون لائن اڈمیشن ایز رول امبر سلیپ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلیک کریں گے نیچے آپ کو اپشن شو ہوں گے میٹرک انٹر میریٹ مارڈل پیپر پاس پیپر تو ہم میٹرک کے مطلق آج بات کر رہے ہیں تو اس کے سامنے آپ کے پاس شو ہوگا میٹرک پرائیویٹ اڈمیشن اینول دوزار بائس میٹرک ریگولر تو ہم پرائیویٹ ہیں تو آپ پرائیویٹ پر کریں گے اور ریگولر ہیں تو آپ ریگولر پر تو ہم پرائیویٹ پر کلیک کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا فیس شو ہوگا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں بھی پروائیڈ کر دوں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فاسٹ آف آل انہوں نے ایس ایسی پارٹ ون نائنٹ کلاس کے متعلق لکھا ہوا ہے اگر آپ فریش کینڈیڈیٹ ہیں یا نائنٹ آل ریڈی اپیرڈ ہیں لیس دن تھرٹی تھری پرسنٹ آپ نے مارکس حاصل کیے تھے تو آپ سیکنڈ اپشن پر کلک کریں اور اگر آپ فریش کینڈیڈیٹ کے طور پر اپلائی کر رہے ہیں تو فاسٹ والے اپشن پر اور اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ٹینت کلاس کے متعلق اگر آپ فول اپیر ہیں یہاں سے اپنی کیٹاگری کے متعلق آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو ہم فریش نائنٹ کینڈیڈیٹ کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد پروسیسٹ اپشن پر کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے ہمارے سامنے ایک نیو پیج شو ہوگا یہاں پر ہم فریش کینڈیڈیٹ کے طور پر اگرمیشن لے رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر اپنا بے فارم انٹر کر دینا ہے جیسے ہی آپ اسے انٹر کریں گے آپ نے بے فارم انٹر کرنے کے بعد سرچ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اگرمیشن فارم شو ہوگا ہمارے پاس نیو ونٹو شو ہوگئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ایڈمیشن فارم جنریٹ ہو گیا ہے تو فاسٹ آف حال آپ نے میں زوم کر کے آپ کو شو کروا رہا ہوں آپ نے اپنی ڈیٹا بات لکھیں گے فادر نیم لکھیں گے فادر سی این آئی سی اپنا بے فارم لکھیں گے اور اپنا موبائل نمبر اور اگر آپ کے کوئی مارک آف ڈینٹیفیکیشن ہے تو وہ بھی لکھ دیں گے نیشنلٹی لکھ دیں گے یہ آپ نے اپنے تمام کوائف درست اندراج کر دینے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں گے یہاں پر آپ نے سیلیکٹ گروپ کرنا ہے یہ آپ کا مین کوسچن ہے اور یہ آپ کا مین فیل کرنے کا کوسچن ہے آپ نے یہاں سے سیلیکٹ گروپ پہ کریں گے اگر آپ ہمیونٹی گروپ رکھ رہے ہیں سائنس گروپ رکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ سائنس گروپ پر سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ شو ہوگا الیکٹیو جو سبجیکٹ ہے اس میں وہ بیالوجی لازمی ہوگا تو انگلش پاک سٹڈی میتھی میٹکس فزکس اور کمیسٹری یہ آپ کے پاس اپشن شو ہوں گے تو نیچے آپ نے اپنی پکچر کو گیلری سے اپلوڈ کرنا ہے جو کہ دس کے بھی سے کم نہ ہو اور بیس کے بھی تک ہو تو جب آپ یہ تمام پویسچن مکمل کر لیں گے فارم فیل کر لیں گے تو آپ نے سیو کی اپشن پر کلیک کر دینا ہے آپ کا فارم جنریٹ ہو جائے گا اور چلان فارم بھی ان کو آپ سکرین شارٹ لے کر یا پی ڈی ایف کے ذریعے سیو کرنے کے بعد آپ ان کا پرنٹ لے کے اپنی چلان فیس جمع کروانے کے بعد ڈی جی خام بورٹ کو اور سال کر دیں گے چینل کو سبکرائب کر دیں تھانکس فار واشنگ